موسیقی یہ کہانی ہے دو بہنیں سیتا اور گیتا کی سیتا اور گیتا آپس میں دونوں سگی بہنیں ہیں لیکن دونوں کا ایک دستیزہ بھیے ہوٹیلی بہنوں سے کم نہیں دونوں ایک دستے کافی جلتی ہیں اور ایک دستے نفرت بھی کرتی ہیں سیتا اور گیتا کو دونوں کو سجنے سوڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور دونوں اول نمبر ہی کام چوڑ لڑکے ہیں اگر کوئی کام سیتا کو کہا جائے تو سیتا گیتا کے اوپر ڈال دیتی ہے اور وہی اگر کام گیتا کو کہا جائے تو گیتا سیتا کے اوپر ڈال دیتی ہے سیتا اور گیتا کے جھگرے دن بڑھتے جا رہے تھے ماں کسی ایک کو سمجھاتی اور دوسری خوصہ ہو کے روٹ جاتی اسی طرح ماں کسی ایک کو پیار کرتی اور دوسری کہتی کہ ہاں آپ کو تو مجھ سے زیادہ یہ عزیز ہے بچاری ماں کرے تو کیا کرے یہ کہانی تو ہر گر کی ہے کیونکہ ماں تاپنے تمام بچوں کو ایک جیسا پیار کرتی ہے پر بچوں کو لگتا ہے کہ ماں مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہے ہماری آج کے اس کہانی سیتا اور گیتا میں بھی یہی دکھایا گیا ہے وقت کو نہ زائر کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اجوائے کر سکیں ایک تو یہ دونوں لڑکیاں کبھی کبھر تو مجھے ایسا لگتا ہے دونوں اٹھانا ہوا ہے جب تک ماں کو قبر میں نہیں پہنچا دیں گی سکون نہیں لیں گی کب سے دونوں کو آواز دے دکھے تھگی ہوں میرا غلہ خوشکو گئے لیکن دونوں سنتی نہیں ہے سیتا گیتا کہاں مر گئی ہے دونوں کی دونوں دونوں سے کہہ کے گئی تھی کہ گھر کی سافت سفائی کر لینا میں گواسٹر کرنے جاری مہمان آنے والے لیکن دونوں میری بات سن لیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کیا ہوا ماں کیوں مجھے آواز دے رہی ہو سیتا کہاں تھی میں تم دونوں سے کہہ کے کہ اتنا جارگی سافت سفائی کر لینا مہمان آنے والے ہیں گھر ویسی کر ویسی پڑا ہوئے میں مارکٹ سے ہوکے بھی آگئی ماں تم بس ہر وقت مجھے کہتی رہا گیتا کچھ نہیں کہا تم جانتی ہو ماں میں ابھی یونیورسٹر سے آئی ہوں تم دونوں کا بس یہی لگ رہتا ہے اس کو کہا اس کو کہا تم دونوں کی چکر میں میں خود ہی کام کر لیتی ہوں مقراب بنواتی ہے یہ سجنے سورنے کے کیا ضرورت ہے ماں میرے دل چاہتا ہے سجنے سورنے کے اب تم اس سے کیا مسئلہ ہے تم سے پیسے مانگئے میں میرے دل چاہتا ہے میں سج سور جاؤ اس لئے میں سج سور کے بیٹھ گئی اب تم اچھا رہتے ہیں بڑا رہتے ہیں تمہارا مسئلہ ہے ماں میرا مسئلہ نہیں ہے اور میں جا رہی ہوں اور میں تم کو بتا دیتی ہوں ماں Hahah struggling کام نہیں کرنے والی پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی شکلوں مجھے ایسی بیٹیاں تھی ماں کا کبھی کام میں ہاتھ نہیں بٹا تھی پتہ نہیں وہ گیتہ کام مدی ہوئی ہوگی گیتہ کیا ہو گیا ماں اس میں کیا کروں دونوں کا اب اس کو سمجھا کے آئی وہ چڑال بن کے بیٹھی اپر سے یہی بھوٹنی بن کے آگئی کیا ہو گیا ماں کیوں آواز دیئے جا رہی ہو میں تم دونوں سے کہا تھا گھر صاف کرو خالہ آنے والی ہیں لیکن تم لوگوں کا اپنا سجنہ سوڑنی سے فرصت میرے تو ماں کی کوئی بات سنو نا تم اٹھے چڑال بنگی کیوں بیٹھی ہوئی ہو خالہ آ رہی ہے کوئی تمہیں دیکھنے نہیں آ رہا یہی بات اب میں میں سیتہ کو کہہ کے آئی ہوں گیتہ جائے کپریٹ چنج کرو اور مو بھی دھو سمپل ستیار ہو تمہاری خالہ کی کیا دیکھیں گی کیسے لڑکیاں ہی لوگ اتنا ہور تیار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری خالہ امریکہ سے آ رہی ہے پریج جیسے لگ رہی ہے ماں تم بس مجھ سے جلتی ہو سیتہ ہوں کبھی کچھ نہیں بولتی بس مجھے دیکھا تم مجھے چینج کروان کی بات کر دی ماں میں تم کو بتا دیتی ہوں میں خالہ سے ایسے ہی ملوں گی تمہیں پتہ ہے میں نے شیشہ دیکھا مجھے خود اپنے آپ سے شرم آگی کتے حسین لگ رہی ہوں ماں ایسی باتیں مت کرو اور میں کوئی کام نہیں کرنے والی گھر کام کون کرے گا سیتہ گیتہ تم دونوں نے بنا کرتے میں کسی کا ہوں تم لوگ کوئی شرم تو آتی نہیں جب بھی کسی کے آنے جانے کا ہوتا ہے تم لوگ پہلے ہی سر سور کے بیٹھ جاتی ہو در کیسے آسفائی کون دیکھی گا اچھا روکے ماں میں سیتہ کو بول کے آتی ہوں لیکن میں آپ کام کرنے والی نہیں ہوں گیتہ تمہیں اوور کی تیار کیوں ہوئی ہو خالہ آنے والی یہی بات میں آپ کو بولنے والی دی سیتہ آپ نے زور کی تیار کیوں ہوئی ہو اور ابھی سے ریڈی کی ہو گئی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار آپ کو امی کا ہاتھ بٹھانا ہے ہمیشہ مجھے فسا دیتی ہیں رہنے دو گیتہ ہمیشہ ماں کے ساتھ میں ہی کام کرواتی ہوں اور جا کے تم چینج کرو بہت سارا اوور لگ رہی ہو سیتہ دی میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے جلتی ہیں میں تم سے جلوں گی تم میں جلنے والا کیا ہے سیتہ دی آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتی کبھی کبھر تو ملک جاتا ہے میں گھر چھو گی کہیں دور چلی جاؤں پھر آپ کو میری قدر ہو میں کتنا ہم آنکر ہاتھ بٹھاتی ہوں ہمیشہ آپ کو بچا دیتی ہوں آج تو خالہ آرہی آپ ماں کے لئے تھوڑا ہاتھ بٹھا دیتی کہ آپ کوئی کیا چلا جائے گا یہی بات اگر میں تم سے کہوں جاکہ تم چینج کرو خالہ کا بہر بیٹا مجھے ہی دیکھ کے فیدہ ہوگا خالہ کے چھوٹے بیٹے کو پسند کرلوں لیکن اس بار خالہ مجھے ہی پسند کر کے جائیں گی گیتا میں تم کو بتا دیتی کہ خالہ کے سامنے پہلے نہیں آگی آپ کون ہوتی ہیں مجھے روکنے والی میرا بس چلے میں کب کاری گھر چھو گے چلی جاؤں آپ کے لئے شکل دیکھنے کا میرا دل بھی نہیں چاہتا ہے ماں نے بولا اس لئے میں ریڈی ہوئی تھی میں جا رہی ہوں گھر چھو گے تو چلی جانا کس کو دریوں خالی پلی دھمکیاں اچھا ہی چھوٹے بچے اب خالہ مجھے ہی پسند کریں گی میں ستہ دی سے لڑائی کر کے غصے میں گھر سے بھار تو آگئی ہوں اگر خالہ نے ستہ دی کو پسند کر لیا تو میرا بھار جانے کا سپنہ ادھویا رہ جائے گا میرا کتنا دل جاتا ہے میں امریکہ جا گئی شفٹ ہو جاؤں میرے چھوٹ چھوٹے بچے امریکہ میں پہائی کریں جو لڑکے لڑکے ہیں امریکہ میں پڑھتے ہیں ان کو کتنی عزت دی جاتی ہے ان کا فیوچر برائیڈ ہوتا ہے پر دی کے چکر میں میں خستے میں ادھر سے بھار آگئی اور یہاں تو میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے میں کہاں جاؤں اگر میں گھر لوٹ کے واپس گئی تو دی بولیں گی تم تو واپس آگئی میری ایگو کر گیا جو ہٹ ہوگی لیکن مجھے کسی بھی قیمت پر گھر تو جانا ہوگا میرے فیوچر کا سوال ہے اگر خالان دی کو پسند کر لیا تو میں تو یہیں کہ یہیں رہ جاؤں گی نا بابا میں تو سوچتا تھا میں بھار جا کے شادی کروں گی یہ جب ہی ہو سکتا کہ خالان مجھے پسند کر لیں پر گھر جاؤں گی دی باتیں بنائے گی لیکن دی کے چکر میں اپنا فیوچر تو برباد نہیں کر سکتے ہیں دی کو تو کوئی بھی ٹوپی دے دوں گی وہ ایسی بے وکوف ہیں دی تھوڑی بک بک کریں گی لیکن سن لوں گی لیکن ان کے چکر میں اپنا فیوچر تو برباد نہیں کر سکتی خالان کا برہ بیٹا ہرے کتنا ہنسا ہوئے میں جانتے ہوں وہ مجھے ہی پسند کرے گا کیونکہ میں بہت بیوٹی فول ہوں دی تو چڑیل لگتے ہیں چڑیل اور میں کہاں ایک حسین پری ٹھیک ہے گھر چلی جاتی ہوں دی کو کچھ بھی بول دوں گی خالان آنے والی ہوں گی مجھے تچ اپ بھی تو کرنا ہے دی سے رائے کے چکر میں اپنا فیوچر برباد ہو لینا کروں گی شادی ہوگی تب ہی تو میں میکہ جا سکوں گی وانہ ان لوگ کے ساتھ ہی مجھے پوری زندگی سرنا پڑے گا چلو میں چلتی ہوں گیتا کبھی کبھار اپنے ایگو کو دبانا پڑتا ہے اپنے فیوچر کے لیے اگر گیتا آج تو نے اپنے ایگو کو سائٹ پر نہیں رکھا تو تیرا فیوچر برباد ہو جائے گا نہ بابا گھر تو جانا پڑے گا فیوچر کا سوال ہے میری پیارے پیارے ویورز اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو فلیز میری چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے شیئر کیجئے اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے تو ابھی چاہیے جا کر میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے جھے سارا پیار دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے تینکیو